بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں مسالہ بھرے بینگن بنا رہی ہوں اس کے لئے جو مجھے مسالے چاہیے سب پیاز یہ بہت تھوڑا میں پیاز لے رہی ہوں تقریباً آدھے سے بھی کام میں ہے کیونکہ میرے پاس بینگن تھوڑے ہیں اس وجہ سے میں تھوڑا لے رہی ہوں اور اسی املی چاہیے اس کی گھٹلیاں میں نکال دی ہیں سبز میرچیں سوکہ دھنیا اور زیرہ یہ ہاف ٹی سپون میں سارے چیزیں لیے کسوری میتھی کلونجی یہ کوکونٹ ناریل یہ تقریباً ایک ٹی سپون اگر آپ زیادہ اپنا ہے تو ایک ٹی بل سپون ڈالیں اور یہ تھوڑی سی سانف یہ ہمجھے چاہیے کراش میرچیں تھوڑی سی نمک سرخ میرچ اور حلدی سب سے پہلے میں مسائلہ تیار کرتی ہوں پیاز ایملی اور سبز میرچیں کسوری میتھی کلونجی کھوپرا سوکہ دھنیا اور زیرہ تھوڑا سا اور یہ نمک میرچ چھل دی اور گرش میرچیں یہ دو عدد میں ٹی ماتڈ ڈال رہی ہوں جس طرح میں نے مسائلہ تیار کر لیا ہے نمک چیک کر لیتی ہوں کم ہو تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ اس طرح مسائلہ میں تیار کر لیا ہے بینگروں کو اس طرح کٹ لگائیں اس طرح اس طرح اندر مسائلہ ڈالیں اس طرح مسائلہ ڈالیں اس طرح مسائلہ ڈالیں یہ مسائلہ اس کے اندر اس طرح بھر دیں یہ چھوٹے بینگروں کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کو لگا کے تھوڑ دی راکھتے ہیں تو اس طرح مسائلہ اندر تک چلا جائے گا یہ میں آپ کو پھر ایک دفع دکھا رہی ہوں اس کو اس طرح سینٹر سے کٹ لگائیں پورے نہیں لگا نا کیونکہ سارے وہ پھر ٹوٹ جائیں گے بس اتنا سا اور اس طرح اس کے اندر مسائلہ بھر لیں بگا لیا اب میں سبز مرچوں اس کے اندر بھی اسی طرح مسائلہ بھر دیں میرے پاس اس کو فروزن مرچیں تھی اگر فریش نہ ہوں تو اس میں زیادہ چلگتے ہیں جو مسائلہ بات جائے گا وہ میں بلکل انڈ پر ڈالوں گے جب میں فرائی پین میں تیل ڈا رہی ہوں اور کڑائی میں بھگنا سکتے ہیں اس طرح میں مینگن اس کے اندر رکھ کے سبز مرچیں تھی اگر میں اینڈ پر ڈالوں گے باقی میں اس کا ڈکنا دین لگیں اور آنچ تیز کر دیں میں دس منٹ بعد آپ کو دکھاتی ہوں کیس کی کیا شکر ہے ناظرین اس طرح میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے فرائی پین میں نکال کر کڑائی میں ڈال لیے ہیں کیونکہ فرائی پین میں سہین ہی بان لیتے ہیں اور اس کو میں نے تکلیباً دس منٹ دمیانی آنچ پر رکھا ہے اب میں نے آنچ بسکل دھی نہیں کر دیا اور ساتھ اس کے اگر میں مسائلہ ڈال رہی ہیں یہ میرچیں یہ بھی ساتھ ہی ڈال رہی ہیں اور یہ جو مسائلہ میں نے بتایا تھا یہ بھی اس کے اندر ڈال رہی ہیں یہ سارا مسائلہ اس میں ڈال دیا ہے اور میں داس پندرہ منٹ کے لیے برکل ہلکی آنچ پر ڈال دینے لگیں یہ تقریباً میں نے پندرہ منٹ برکل ہلکی آنچ پر اس کو پکایا ہے یہاں برکل تیار ہے اب میں ڈی شوٹ کرتی ہوں لیجئے ناظرین یہ مسائلہ بھرے بینگن تیار ہیں آپ ان کو خوشک مسائلے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے مسائلہ گرائنڈ کر کے بنایا ہے اس کو ہاتھ طریقے سے بنا سکتے ہیں اس طرح کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے موسیقی